السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری دوابی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں آج کا ولوگ میں گاجہ کے حلوے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ جو حلوہ ہوگا نا یہ سیزن کا لاسٹ حلوہ ہوگا کیونکہ ونٹرز میں دو دفعے میں گاجہ کے حلوہ بناتی ہوں ایک دفعہ جب ونٹرز سٹارٹ ہو رہے ہوتا ہے تب بنا لیتی ہوں اور ایک دفعہ جب سیزن اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تب بنا لیتی ہوں تو یہ کہ اچھی کونٹیٹیو بنا لیتی ہوں تو وہ تھوڑا ٹائم چل بھی جاتا ہے اور ہمارا جو شوک ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر جو ہے نا اچھی خاصی میند ہوتی ہے اور ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے اور گاجریں کرش کرنا مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے میرے سے اتنی در گاجریں کرش ہوتی بھی نہیں ہیں تو بس میں نے گاجر سیل کے ہزبن کو دیں انہوں نے مجھے کرش کر کے دی ہیں اور اب بس میں رکھنے لگی ہوں ہلوہ اچھا گاجر کا ہلوہ جب بھی میں بناتی ہوں ہمیشہ یہ میں رات کے ٹائم پر بناتی ہوں کیونکہ رات کو اس کو رکھتے نا تو صبح تک وہ پکتے پکتے ریڈی ہو جاتا ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ویسے بھی اس کو اور یہ دودھ دیکھیں اتنا کوئی مزے کا خالص دودھ ہم نے کہیں سے لگوایا ہوئے نا مطلب اتنا خالص چہنا آج کل ملنا درہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں کتنی دھیر ساری کریم آئی ہوئی ہے تو یہ کریم بھی اسی میں ہی میں آئیٹ کروں گے لیکن ابھی دودھ کے ساتھ نہیں ڈالوں گے اس کو میں بعد میں آئیٹ کروں گی آج بھی یہ دو حسو میں کر کے بننا ہے آدھا کام میں نے اس کا رات کو کیا اور باقی جہنا پھر سبا اٹھ کے میں نے اس کو فائنل ریڈی کیا تو یہ کہ رات کو میں نے سارا کام گراہ فینش کر کے تو یہ حلوہ پھر میں نے رکھ دیا تھا اور کافی لیٹ جہنا پھر میں اس کا چولہ بند کر دیا تھا جیسی دودھ رائی ہوا تھا تو باقی کام جہا پھر میں نے سبا اٹھ کے اس کو ریڈی کیا تو خیر آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ہی حصے میں شیئر کر رہی ہوں تو جلدی سے اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے تو گاجریں جہاں وہ میں نے 3 کےجی لی تھی اور دودھ میں نے 4 کےجی آئیٹ کیا مطلب گاجروں سے زیادہ میں نے اس میں دودھ آئیٹ کیا کیونکہ کچھ لوگ جہاں وہ پکنے کے بعد بعد میں کھویا بھی آئیٹ کرتے ہیں لیکن میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ دودھ زیادہ آئیٹ کر دیتی ہوں اور بعد میں کوئی کھویا وغیرہ میں نہیں آئیٹ کرتی تو دودھ بھی جو ہم آئیٹ کرتے ہیں وہ آئیٹ کرتے ہیں وہ آئیٹ ہو کے پھر اسی طرح کھوئے والی ٹیسٹ آتا ہے وہی والی لوگ آتی ہے اس کی بھی تو گاجریں جہاں وہ آپ نے دیکھا اس کا پانی میں نے پہلے ہی آئیٹ کر لیا تھا اور بس اس کے بعد پھر جتنا میں نے اس میں دودھ ٹالنا تھا سارا میں نے اس میں دودھ آئیٹ کیا اس کو میں نے ڈرائی کیا اور یہاں پہ جو ہے اب میں اس میں چینی آئیٹ کر رہی ہوں اچھا چینی جو ہے وہ مجھے اس میں بہت زیادہ تیز نہیں پسند مطلب میٹھا اتنا دچھا نہیں لگتا تو میں تو کہتی ہوں مناسب سے بھی تھوڑا سا کام ہونا تو وہ اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اس میں صرف ڈیٹ کپ چینی آئیٹ کیا جو مجھے آپ لوگ اگر دو کپ بھی آئیٹ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور چینی آئیٹ کرنے کے بعد پھر ہی اسے گھیں ڈرائی کر دیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے اور کریم چو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ابھی چینی کے بعد میں اس میں آئیٹ کر دوں گی لیکن وہ کلپ پتہ نہیں کیس طرح سے میرے سے محسے ہو گیا تو یہ ہے کہ چینی کے بعد میں نے گھیں کی تھی اگر آپ لوگ کریم اگر نہیں ایٹ کریں تو پھر گھی تھوڑا سا زیادہ ہی ایٹ کیجئے گا اور بس اب یہاں پر جو ہے ساست میں الائچی پاورڈر بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ابھی گھی کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو الائچی پاورڈر جو ہے نا یہ میں مارکیٹ سے بناوا کبھی بھی نہیں لیتی کیونکہ نہ اس کی سمیل ہوتی ہے نہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی پاورڈر ہوتے ہیں نا گرم مسالہ پاورڈر الائچی پاورڈر اگر یہ میں گھر میں ہی پیستی ہوں فریشی اگر کبھی آپ دھنیا پاورڈر بھی لے نا مارکیٹ سے پساوا تو آپ دیکھیں اس کی خوشبو میں اور ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے اس کو مقابلے میں جو ہم گھر میں پیستے ہیں تو خیر جہاں پر اب میں اس میں کھی ایٹ کر دیا ہے اور دو چمچ چہرہ بھر کے میں اس میں کھی ایٹ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا یہیں پہ درمیان میں اس کو ملٹ کر کے اور اسی میں جہاں میں الائچی پاورڈر ایٹ کر دوں گی اور الائچی پاورڈر جو ہوتا ہے نا یہ تو ہلوے میں چار چاند لگا دیتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی خوشبو اس میں مزے کی ہو جاتی ہے بلکل ہلوائیوں کے دکان سے جس طرح خیار ہوتی ہے نا وہ خوشبو آتی ہے ہلوے سے اور ٹیسٹ بھی اس کا مزے کا ہو جاتا ہے تو بس اب جو ہے نا میں اس کو اچھے سے بھونوں گی کیونکہ بلکل تھوڑا تھوڑا سا جنس میں یہ دوڑا سا رہ گئے اور اس کو بس ٹرائے کروں گی تو ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا موسیقی 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 ابھی ہمنا جا رہے ہیں گراسی کرنے کے لیے اور آج بہت ٹائم کے بعد ہم لوگ میٹرو سے گراسی کرنے والے ہیں ویسے تو میٹرو مجھے پسند ہے لیکن اب ہمیں تھوڑا سا دور پڑتا ہے تو اس لیے آج کل جہنا ہم لوگ سے مارس سے کہہ رہے تھے تو آج اس طرح سے ہوا کہ اس طرف کو حضور نے آنا تھا ان کے ایک دو کام تھے یہاں پہ اور گراسی بھی ہم نے کرنی تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ آج جہنا میٹرو بھی چل جاتے ہیں اور وہیں سے جہنا گراسی وگرہ کرتے ہیں تو ویسے بھی پرسنلی مجھے میٹرو زیادہ پسند ہے کیونکہ کافی سالوں سے یہ ہم نے گراسی کر رہے ہیں تو ایک ہی جگہ سے کرتے رہو تو اس جگہ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے اور منا یوسٹ ہو جاتا ہے وہاں کا تو میٹرو کا مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ مطلب میں نے گراسی لسٹ نہ بھی بنایا ہونا کبھی تو میں یہاں سے گراسی کر لیتی ہوں لیکن سیو مارٹ پہ ہمیں دو تین منت ہو چکے لیکن ابھی تک مجھے وہاں کا آئیڈیا نہیں ہوا اور دوسرا سیو مارٹ پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ سیکشن الگ لگ سے بنایا ہوئے مطلب کاسمیٹک کے لیے الگ چکا بجانا پڑتا ہے نارمہ گراسی کے لیے الگ چکا بجانا پڑتا ہے اور میٹرو پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی ویٹیبل زگر بھی یہی سے مل جاتی ہیں اور میٹوگر بھی میں یہی سے لیتی تھی تو سیو مارٹ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ویٹیبل زگر بھی نہیں ملتی ہیں اور میٹوگر بھی وہاں پہ نہیں ہوتا تو اسی چیز کمجھے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن باقی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سو سوئیے موسیقی 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 گراسری کر کے جیسے ہی ہم لوگ گھر واپس آئینا تو بس فٹا فٹ سے پھر میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ ویسے کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں کچھ نے کچھ کھانا ہوگا چاہے بنا کر جاتی ہوں لیکن آج میں کچھ بھی نہیں بنا کر گئی تھی اور پھر بنانے بھی بریانی تھی تو بریانی بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑ سا ٹائم تو لگ جاتا ہے تو اسی لئے میں نے آج بریانی کی اتنی کوئی خاص ریسپی بھی ریکارڈ نہیں کی یہاں پر گریوی بھی ریڈی ہو گئی تھی رائس بھی بائل ہو گئے تھے ان کا میں نے سٹین کر لیا تھا اور بس فائنل جانا ان کو دم پر لگانے لگی ہوں تو خیر بریانی کی ریسپی تو آلریڈی میں کافی تفاہ آپ لوگ اسے شیئر کر چکھوں ویلاغز وغیرہ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں اور سیپریٹ بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو پھر بھی اگر کسی نے دیکھنی ہوئی تو میں کمنٹ سیکشن میں پر پین کر دوں گی یا پھر یہاں پر اوپر آئی بٹن پر جو نا رائٹ سائٹ پر اوپر ٹاپ کارنر پر آ رہا ہو گا آئی بٹن تو وہاں پر میں جو نس کا لنک دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اگر دیکھنی ہوئی تو کیونکہ میری جو بریانی کی ریسپی ہے وہ یہ ایک یہ اس کو کبھی میں نے چین نہیں کیا کیونکہ اس ریسپی سے اتنی کوئی پرفیکٹ بریانی بنتی ہے نا کہ کوئی اور ریسپی مجھے کبھی ٹرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑی اور یہ والی جو ریسپی ہے نا یہ میرے ساتھ شیئر کی تھی میری ایک فرینڈ ہوتی تھی میرے ساتھ سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس نے میرے ساتھ شیئر کی تھی اور اس سے پہلے نا میرے سے کبھی صحیح بریانی بنتی نہیں تھی یا تو میرے جو رائز تھے وہ زیادہ کل جاتے ہوتے تھے تو ریسپی جو ہے وہ تو میری سیم ٹو سیم یہی ہوتی ہے ہاں اگر کوئی اور ٹپس ہوگی رہا مجھے اچھی لگتی ہے بیٹ میں کوئی اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں تو وہ پھر میں ایڈ کرتی رہتی ہوں چھوٹی موٹی چینج کلاتی رہتی ہوں لیکن بیسک جو ریسپی ہے نا وہ میری سیم یہی ہے اور انسٹا پہ تو جب بھی میں بریانی والی سٹوریو لگاتی ہوں آپ لوگ کو اتنی کوئی پساند آتی ہے نا اور ہمیشہ مجھے اس طرح کے کمیٹ ساتھ دیں کہ اس کی ریسپی شیئر کر دیں اس کی ریسپی بتا دیں حالانکہ کتن دفعہ پہلے میں اس کی ریسپی دے چکیوں آپ لوگ کو اور آپ لوگوں میں سے کس کس نے مجھے بھی تک انسٹا پہ فالو نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھیں سکرین پہ نیچے نیم آ رہا ہوگا آپ لوگ انسٹا پہ مجھے فالو کر لیں کیونکہ انسٹا پہ تقریبا میں ہر ٹائم ہی ایکٹیو ہوتی ہوں ہر ٹائم وہاں پہ سٹوریز اگر لگاتی رہتی ہوں اور کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو تو وہاں پہ میں پہلے شیئر کرتی ہوں اور کافی ساری چیزیں اس طرح کی بھی ہیں جو میں انسٹا پہ شیئر کرتی ہوں لیکن یہاں پہ شیئر نہیں کرتی تو اگر آپ لوگ چاہے مجھے انسٹا پہ فالو کرنا تو میں کمیٹ سیکشن میں بھی پین کر دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دیا ہوتا ہے لنک تو آپ لوگ فالو کرنا چاہے تو وہاں سے جا کے فالو کر لیجئے گا اچھا پہلے میں کیا کرتی تھی کہ بریانی کو جس ٹائم پہ دم لگاتے ہیں اسے ٹائم پہ میں ساتھی دھنیا بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر میں دم لگاتی تھی کیونکہ دھنیا سے بریانی میں بڑے مزے کی ایک خوشبو سے آ جاتی ہے تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ دھنیا اگر پہلے دم کے ٹائم پہ ایڈ کر دی تو وہ عجیب سے کالا کالا سا ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو تو آ جاتی ہے لیکن اس کی لکھ نہیں آتی اس طرح سے تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ دم جس ٹائم پہ میں کھولتی ہوں تو اس ٹائم پہ میں اس طرح سے دھنیا اس میں ایڈ کر کے اور بریانی کو مکس کر دیتی ہوں تو وہ گرم کرم ہوتی ہے بریانی اس میں اس کی خوشبو بھی آ جاتی ہے اور اس کی لکھ بھی جانا وہ فریش رہتی ہے دھنیا کیوں خراب نہیں ہوتی تو بس اس طرح کی چھوٹ چھوٹی سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں بریانی میں چینج کرتی رہتی ہوں اس کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہوں لیکن بیسک جو ریسپی ہے نا وہ میری سیم یہی ہے تو یہاں پر ابھی بس تھوڑے سے میں ٹیسٹ کر رہی تھی یہ رائس جو ہیں وہ اچھے سے گلے میں یا نہیں اگر تھوڑے سے کچھ ہوتے تو پھر میں اسی جگہ پر جو نا مکس کرنے سے پہلی میں اس کو دبارہ سے دم لگا دیتی لیکن ٹھیک تھے رائس سی سے گلے میں تھے اور یہاں پر جانب بریانی کو اس طرح سے تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑے دیر کے لیے میں چھوڑ دوں گی اتنا تیزی سے میں نے مکس نہیں کیا تھا ویڈیو تھوڑا سی میں نے فاسٹ کی گئی ہے تو آپ لوگ کو لگ رہ کر کے کہ میں بہت زیادہ اس کو مکس کر رہی ہوں تو ہلکی آتوں سے میں اس کو مکس کر کے اور پانچ منٹ کے لیے نا دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اس طرح سے یہ ہوتے کہ چاول جو ہوتا ہے وہ گرم گرم ہوتا ہے تو وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے اگر تھوڑ دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں بھاپ نکلنے کے لیے تو اگر گرم گرم ہی ہم اس کو مکس کرنے اور ڈالنے شروع کر دیں تو وہ رائس گرم گرم ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتا ہے اور جانیتا کو بھی بریانی اتنی کو پسند دینا کہ وہ کہتی ہے کوئی اور رائس میں نے نہیں کھانے یہی یلو والے بریانی والے رائس ہوں گے تو وہ میں نے کھانے تو اس کے لیے جو اینا تھوڑا سے وائٹ وائٹ سے میں اس طرح سے نکال لیتی ہوں اوپر اوپر سے پہلی تاکہ بہت زیادہ مثالے والے مرش والے پھر وہ نہیں کھاتی تو اس vlog کو میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسے لگی میں آپ لوگ سے ملتی ہوں بہت ہی اچھی والی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ